ارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے گھر میں پانچ پانچ آچھاٹ بیٹیاں ہیں آج بھی وہ شادیاں کر دیتے ہیں پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی لیکن اگر قسمت کی بات ہے کوئی مقدر خراب مل گیا ایک بچی کے پیچھے بھی آدمی زندگی کما دیتا ہے پرباد ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازنے پہ آتا ہے جس کو چاہے نمازیں یہ تعلیم آپ کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا پڑے گی کیونکہ سب سے بڑے حدف اور سب سے بڑے محسود یا سب سے بڑے ٹارگیٹ اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں یہ بات یاد رکھو پوری دنیا کے ٹارگیٹ آج پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اللہ کی قسم پتلا رہا ہوں کیونکہ آپ سب سے زیادہ ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ہیں الحمدللہ الحمدللہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل سے اور پوری دنیا یہ پریشان ہیں یہ بڑھتے بڑھتے ہیں تو پوری دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں گے اس لئے میرے اسیزو آپ کو یہ تعلیم دنیا تک پہنچانی چاہیے یہ دیکھو ہمارے پاس آٹھ آٹھ دددس بچے ہیں لیکن الحمدللہ ہم چھی رہے ہیں کھا رہے ہیں پھی رہے ہیں ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اولاج زیادہ ہوگی آبادی بڑھے گی تو زمین تنگ ہوگی روزیاں کم ہوں گی ابھی میں نے آپ کے سامنے مقارنہ کر کے بیس بریس پچیس برس کا بتا دیا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے فرق نہیں بہت بڑا فرق ہے کی نہیں فرق الحمدللہ آج آپ کے نوالے بغیر گوشت کے نہیں اٹھتے ہیں جناب علی پہلے تو سالہ سال نصیب نہیں ہوتے تھے آبادی بھی کم تھی پیسے بھی سب کچھ کم تھا اس کے باوجود بھی ہمیں نصیب غزائیں نہیں ہوتی تھی آج سب کچھ زیادہ ہے تو الحمدللہ روزی بھی زیادہ مل رہی ہے تو خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یا دو بچوں کی پالیسی کا یہی نتیجہ نکلا ہے کہ شمالی بھارت اور چین میں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کا تناسب بڑھ گیا آج لڑکیاں نبے ہو چکی ہیں اور لڑکے کیا ہو گئے سو سے اوپر ایک سو دس ایک سو بیس جا رہے ہیں تو پارلیمنٹوں کو قانون بنانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے اب لڑکیاں تو ملیں گی نبے تو نبے کو مل گئی اب یہ بائقی بچارے بیس کیا کریں گے کہاں جائیں گے تو کہتے ہیں کہ اب وہ عوض باللہ انسانیت بھی شرم آئے واللہ استغفراللہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے اس قوم کو وہ سزا دی تھی کہ زمین پلٹ دی آسمان سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی تھی آج ہمارے ملک میں ایسا قانون بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر بھی ایسے قانون بنایا جا رہا ہے وہ بنائے گئے کہ نوجوان لڑکے لڑکوں سے شادی کریں استغفراللہ اب وہ دونوں یہ نہیں فیصلہ کر با رہے ہیں کہ تو بی بی ہے یا میں بی بی ہوں بی بی بنے تو کون بنے شادی تو کر لی اب اس کی سمجھ میں جا رہا ہے بی بی میں بنوں یا یہ بنیں دو چیز یہ رونے کی بات ہے اللہ یہ غزم حیرت کی بات ہے خواست اتنی حد تک رضالت تک پہنے اور قانون بنایا جائے یہ قانون کیوں بنایا جاتے ہیں اسی لیے دیکھو میرے بھائیو میرے عزیزو ایک سیرسی بات ہے یہ آپ اس کو ذہن میں رکھو یہ پوری دنیا بیلنس پہ قائم و دائم توازل جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیلنس رکھا ہے سورج اور چاند کا بیلنس ہے زمین اور آسمان کا بیلنس ہے مرد اور عورت کا بیلنس ہے سمجھنے ہیں کالے گورے کا بیلنس ہے اجالے اندھیرے کا بیلنس ہے اس بیلنسنگ میں جہاں نہیں ان بیلنسنگ آئے گی وہاں فتنہ پیدا شروع ہو جائے گا اور وہی پر حلاقہ تو تباہی شروع ہو جائے گی یہ جو آج ہم بہت ساری مسئیبتوں سے چوج رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہمارا بیلنس ہمارا جو توازن ہے زندگی کا یہ خراب ہو چکا ہے ہو رہا ہے بگڑ بگاڑا جا رہا ہے اس کو صحیح کرو تو انشاءاللہ تبارک دالا جس کو کسی شاعر نے تو پھر یہ دنیا بھی صحیح ہو جائے گی کسی شاعر نے کہا تھا کہ زلزلوں کی زد پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل زلزلوں کی زد پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل اے زمین والے فلک کی سہر کرنا چھوڑ دے زلزلوں کی زد پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل اے زمین والے فلک کی سہر کرنا چھوڑ دے وہاں مت جاؤ وہاں تمہارا کام نہیں ہے لیکن بہرحال حالات یہ ہو رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو یہاں زلزلیں پیدا ہو رہے ہیں نون بیلنسنگ ان بیلنسنگ پیدا ہو رہی ہے توازن خراب ہو رہا ہے فضائیں خراب ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے عزیزو بین ہی اسی طرح سے اسلام میں جو بیلنس رکھا ہے میاں اور بیوی کا عورت اور مرد کا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے یہاں جب گربریشن پیدا ہوگی یہاں جب آدمی آدمی کو خزل کرے گا لڑکی کو خدم کر دیا جائے گا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر وہ دوسرا چور دروازہ کھلے گا پھر آپس میں لیواتت شروع ہوگی ہم جنسی شروع ہوگی لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کریں گی لڑکے لڑکوں سے شادی کریں گے استغفراللہ اور جب یہ ہو جائے تو یہ سمجھ لو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بہت قریب ہے اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھے گا کہ غلطی کرنے والے کون ہیں اور ان غلطیوں کو صدھارنے والے کون ہیں یا ان غلطیوں کو نہ کرنے والے کون ہیں اللہ کا جب عذاب آئے گا تو سب کے اوپر اقصائے گا اس لیے میرے بھائیوں تو اگر آپ سے پوری دنیا میں یہ سوال کیا جائے کہ آخر آپ کو کیا درد ہے اگر کوئی میہ بیوی غلط کام کر رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے اگر لڑکے لڑکے غلط کام کر رہے ہیں آپ کو کیا غم ہے اگر کوئی آدمی چوری چکاری کر رہا ہے تو آپ کہہ دو تمہیں نہ غم ہو بحیثیت مسلمان ہمیں ضرور یہ غم ہے کیوں؟ اس لیے کی اس کے جو بھیانک خطرناک نتائی جائیں گے وہ صرف یہی نہیں بھگتیں گے بلکہ ہمارا بھی گھر اسی کے اسی کے اس میں آدھی اور طوفان کے حوالے ہوگا اس کے گھر جو سیلاب آئے گا اس سیلاب سے ہمارا محل بھی چکنا چور ہو جائے گا ہم اپنے محل کو بچانے کے لیے اس کو اس برائی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت لناس اللہ نے ان کو بتاؤ ہماری یہ ذمہ داری ہے ہمیں خیر امت بنایا ہے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ اللہ کی دنیا اس کو سجانے اس کو سمارنے اس کو بہترین بنانے پر امن بنانے امن و شانتی کا گہوارہ بنانے اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والا بنانے اللہ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں اچھی اچھی باتیں بترائیں ہیں برائیوں سے روکیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر ہم ہماری کسی بات سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اپنا علاج کروائیے سمجھ بات آ رہی کی نہیں آ رہی ہے اس لئے میرے عزیزو یہ جواب آپ دنیا والوں کو دیں اور یہ ایک مرد مومن یہ جواب دے گا اور آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اسی انبیلنسنگ کی وجہ سے عدم توازن کی وجہ سے قدرت انتقام لے رہی ہے رشتے نہیں مل پا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں بلکہ خاندان بکھرنا شروع ہو گئے غیر شادی شدہ لڑکے گھنڈا گردی اور دوسرے سماجی مسئلے پیدا کرتے ہیں چائنہ کے اندر نائنٹین ایٹی کے اندر کے عشرے میں سو لڑکیوں پر لڑکوں کا تناسب جو تھا وہ ایک سو آٹھ تھا جو دو ہزار کے عشرے میں بڑھ کر ہر سو لڑکیوں پر ایک سو چوبیس لڑکا ہو چکا ہے کتنا سو لڑکوں لڑکیوں پر ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس لڑکا ہو چکا ہے اور اس پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دائیکنومس نے لکھا ہے کہ تمام ملکوں میں لڑکیوں کی اہمیت بڑھانے کی ضرورت ہے تمام ملکوں میں لڑکیوں کی اہمیت بڑھانے کی ضرورت ہے یعنی بتانے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کی کتنی اہمیت ہے لڑکیوں کو عالی تعلیم دلائی جائے ایسے قوانین کا خاتمہ کیا جائے جن میں عورتوں کو وراست میں شریک نہیں کیا جاتا آج ایک اسلام ہے جو ماں کا بھی حق مقرر کرتا ہے بیوی کا بھی حق مقرر کرتا ہے بیٹی کا بھی حق مقرر کرتا ہے بہو کا بھی حق مقرر کرتا ہے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اور بہن کا بھی حق مقرر کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ دیں نہ دیں گپ کر جائیں خود حرام کل اگلوں کے قیامت کے دیں اگر بہن کا حق نہیں دیا نا آپ نے یا بیٹی کو حق نہیں دیا نا کل قیامت کے دن آپ کا قریبان ہوگا اس بہن اور بیٹی کے ہاتھ ہوں گے وراست میں جو آپ حصہ نہیں دے رہے ہیں نا مسلمانوں ہاں یاد رکھو یاد رکھو اس لئے اللہ سے توبہ کرو اور ابھی بھی وقت ہے دے دو سب حصہ بکڑے کر کے یہ نہ سوچو کہ بھیلی ٹوڑ جائے گی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا نہیں دے دو سب کو تو عورتوں کو وراست میں شریک نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح سے ماؤزے ننگ نے کہا ماؤزے ٹنگ نے کہا تھا کہ خواتین نے آدھا آسمان سبھار لکھا ہے بدقسمتی سے چائنہ اس مخولے پر عمل نہیں کر رہا بھارت میں تو لڑکیوں چائنہ اس مخولے پر عمل نہیں کر رہا اور بھارت کا حال تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد بھی عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر پیدا ہونے کے بعد بھی عذاب بچیاں جھیلتی ہیں کوئی جہیز کی لانت کا شکار ہے کوئی جناب علی گیس سلنڈر پھٹا کے مری جاری کسی بھی طرح سے کسی کو لڑکیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا رہی ہے اسی طرح سے روایتی طور پر ہندوستان میں لڑکیوں کو کم تر اور بوجھ سمجھا جاتا رہا ہے پہلے بھی اور آج بھی سمجھا جاتا رہا ہے یہی نہیں بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں قانون انڈین پینل کورٹ کے باوجود قانون بنانے کے باوجود بھی آج بھی خوفیہ طریقے سے جو قانون نہیں تھا تب تو آلال اعلان تھا کہ آج بھی بہت سارے گاؤں میں شہروں میں ہندوستان کے اندر اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کی جوان یا بوڑھی یا عورت بیوی اس شوہر کے ساتھ اس چتا میں اس آگ میں جلنا اس کے لیے اس کا دھرم مانا جاتا ہے زندہ اس کو جلا دیا جاتا ہے عورت کو زندہ اس کو جلنا اس کے ساتھ مرنا اس کے ساتھ اس تکفر اللہ بہرحال ہندوستان میں لڑکیوں کی پیدائش اور نوزائدہ لڑکیوں کے زندہ رہنے کی شرح لوگوں کے مقابلے میں سب سے کم سطح پر پہنچ گئی ہے برطانیہ کی ایک تنظیم ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں بڑی تعداد میں مادہ جو جنین کا ہوتا ہے اس کو اسقاط کیا گیا ہے اور لڑکیوں کو جان پوچھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے اور انہیں مرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں صوبہ پنجاب میں ایک جگہ پر اعلیٰ ذات کے خاندان میں ایک ہزار لڑکوں پر محس تین سو لڑکیاں ہیں ایک ہزار لڑکے ہیں اور لڑکیاں اس خاندان میں کتنی ہیں تین سو کس کس کو ملیں گے بیچارے پھر وہ سات سو سردار جی لوگ کیا کریں وہ سکھ سازوں کیا کریں ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ اگر ثقافتی طور پر لڑکوں کو فوقیاں دینے کا عمل بند نہیں کیا جاتا ہے تو ہندوستان کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا ہندوستان کا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے ایکشن ایڈ نے یہ ریپورٹ کنیٹا انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر کے ساتھ مل کر تیار کی ہے اور ان تنظیبوں نے پانچ شمالی مغربی صوبوں میں چھ ہزار سے زیادہ خاندان سے انٹرو کیا اور اپنے عداد و شمار کا مقابلہ دو ہزار ایک کی قومی مردم شماری سے کیا مطالعے کے مطابق عام حالات میں ایک ہزار لڑکوں پر نو سو پچاس لڑکیاں ہونی چاہیے لیکن پانچ میں سے تین صوبوں میں لڑکیوں کی تعداد آٹھ سو سے بھی زیادہ کم تھی ریپورٹ کے مطابق پانچ میں سے چار صوبوں میں دو ہزار ایک کی قومی مردم شماری کے بعد لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی شرح میں کبھی درج کی گئی ہے ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ ایلڈرا ساؤنڈ کی تکنیک کا زیادہ استعمال ممکنہ طور پر اس رجحان کی ذمہ دار ہے دستاویز کے مطابق ہندوستان میں عورتوں پر لڑکے کو پیدا کرنے کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ثقافتی طور پر لڑکیوں کو غنیمت کے بجائے ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے ایکشن ایڈ کے مطابق مددد خاندان آبائلڈرا ساؤنڈ تکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور مادہ جنین کا استقاط کرواتے ہیں جبکہ 1994 میں ماں کے شکم میں جنس کی تشخیص اور اسخواد پر پابندی لگا دی گئی تھی ہندوستان میں پابندی لگا دی تھی اس کے باوجود بھی یہ حالات ہو رہے ہیں رضاکار تنظیم نے مزید غیر قانونی عمل کا الزام لگایا ہے جیسے دانستہ توپ پر امبیکل کارڈ کو انفیکٹڈ ہونے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے ایکشن ایڈ کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ اس حالات کے لئے سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ عورتوں کے لئے لڑکیوں کو درکنار کرنا ایک مندقی انتخاب ہے لیکن معاشرے کی لئے ایک مشکل اور تکلیف دے عمر بنتا جا رہا ہے ایک طبی برطانوی جنرل کے مطابق ہندوستان میں بزشتہ بیس برسوں میں تقریباً ایک کروڑ اور لڑکیوں کو ختم کیا گیا ہے کدنے صرف ہندوستان ایک کروڑ لڑکی جنین قتل پر ایک فلمی ایکٹر نے اپنے ٹی وی شو ستیمیو جیتے میں کچھ چپتے سوالات اٹھائے تو ملک میں بڑی بحث شروع ہو گئی بحث یہ کہ ماں کی کوک میں بیٹیوں کو مرنے سے کیسے بچائے جائے اب اس بحث میں دور کا جوش پیٹ کے شنگر آچاریہ سوامی سور پانن سرسوتی شامل ہو گئے ہیں شنگر آچاریہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اس قاتع حمل کو غیر قانونی قرار دے دینا چاہیے ان کے مطابق پہلے ہمارے بھارت میں قانون تھا کہ جنین قتل کو انسان قتل تصور کیا جاتا تھا کیا جاتا تھا چاہے وہ لڑکے کا قتل ہو یا لڑکی کا قتل ہو لیکن حکومت نے یہ غلطی کی ہے کہ جنین قتل کو جائز قرار دے دیا ہے ہندوستان نے جو پیڑ میں بچہ ہے اس کے قتل کو جائز قرار دے دیا اب ہوا گیا اس کا نتیجہ ہوا گیا اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا پرخنا شروع کر دیا ایٹرساؤن کے ذریعے لڑکی ہے تو قتل کر تو لڑکا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تو شنگر آچاریہ جی کہتے ہیں کہ یہ پہلے یہ پہلے غلط تھا لیکن ابھی جب جائز قرار دے دیا گیا ہے اب آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ لڑکی جنین قتل کو رکو تو لڑکی لفظ جو آپ لگاتے ہو تو جنین دیکھنے کی ہے وہ لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں اور جب لڑکی کا پتہ لگ جاتا ہے تو قتل تو ہوئی جائے گا اگر آپ کو اس کا قتل روکنا ہے تو حمل میں بچے کے قتل روک دیجئے اب سوال یہ ہے کہ اس قاتل حمل پر روک لگانے کی اس مانگ کو کتنی جائز حد تک حکومت سمجھے گی دنیا بھر میں اس موضوع پر تقریباً ایک ہی راہ ہے چاہے امریکہ ہو برطانیہ ہو چائنہ ہو رشیہ ہو جرمنی ہو ان جیسے ملک ہو ہر جگہ ہے حاملہ خواتین کو کچھ خاص شرائط کے ساتھ اس قاتل حمل کا حق ہے خاص طور پر تب جب کوک میں پل رہے بچے کی وجہ سے ماں کی جان خطرے میں ہو یا ذاتی کی وجہ سے اسے انچاہ حمل ٹھہرہ ہو بھارت میں بھی کچھ اسی طرح کا خانون ہے بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں یہ ریپورٹ میں نے آپ کو مختصر اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ لگ سکے